صحابہ اکرام رزمان اللہ تعالیٰ لیمجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا کوئی صحابیات میں سے کوئی صحابہ اکرام میں سے از خود نہیں بنا اپنے نبی کے لئے معاون مددگار جانی سار وفادار اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیئے گویا صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے صحابہ اکرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی حضور کے اقوال دیکھیں اعمال دے کے افعال دیکھیں ان کو نقل کر دیا آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ اکرام کی وجہ سے کلمہ ملا صحابہ اکرام کی وجہ سے نماز جنادہ ملی صحابہ اکرام کی واسطے سے پاس وقتوں کی ادان ملی تحجد ملی اشراعہ ملی زکاة ملی رمضان کے روزے ملے نکاح ملان عید کی نماز ملی یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ اکرام کے واسطے سے ملا اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ اکرام کا اعتبار نہیں کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا اس کا کلمہ صحیح نہیں اس کا قرآن صحیح نہیں اس کا رمضان صحیح نہیں اس کا نکاح صحیح نہیں اس کی شادی صحیح نہیں اس کی نماز جنادہ صحیح نہیں اس لئے صحابہ اکرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا پھر صحابہ اکرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ باقی نے بنایا وہ جہانی سار بھی تھے وہ وفادار بھی تھے وہ سچے عاشق بھی تھے ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعات کے رہنے والا جت آدمی ہے دعات کا باشندہ عربی ہے حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا سونے کی مندری پہن کر آ گیا آپ نے یوں سمجھ کر دعات کا باشندہ ہے غریب کو مسئلے کا پتا نہیں غریب کو میرے حکموں کا پتا نہیں چلا ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھیک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے سونا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انگوٹھی پڑی ہے سونے کی جان کرنا صحابہ اکرام کافی سارے دیکھ رہے تھے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے بیٹی کو دے دینا پہننا جاید ہے بیوی کو دے دینا بہن کو دے دینا گھر میں دے دینا عورتوں کے لئے سونا پہننا جاید ہے اٹھا لے بیٹھ کر پیسے بنا لے کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سمان لے لینا یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے آخر دو چار ماہ سے کی ہوگی کسی نہ کسی بزن کی بھی ہوگی اور غربت کا زمانہ ہے ضرورت کا زمانہ ہے تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھیک دیا میں اٹھانوں میری غلامی کس کہا ہوں کی چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں آخر میرے آقا نے پھیک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات ہے حالانکہ مسئلے کی بات تھی صحابہ اکرام نے مشولہ صحیح دیا بات صحیح بتا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کام کی بات تھی کہ اس کو بیج سکتے ہو خرید سکتے ہو عورتوں کو پہنا سکتے ہو اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو پیسے بنا سکتے ہو کھانے پینے کا سازو سامان خرید سکتے ہو اس کا تقاضی یہ ہے کہنے لگا میں تو اس کو اٹھانا تو در کنار رہا آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا انہی کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے سور نہیں مچاتے پھرتے انگامانی کرتے پھرتے لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا یہ تو نبی کا عشق ہے اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنو آگے سے نکل گیا کوئی صوفی آدمی تھا نہیں یہ توڑ سے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا میرے آگے سے کیوں گدرا مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی تمہارا جاتے پڑ وہ کہنے لگا نکلا تُو نماز میری نہیں ہوئی کیوں نہیں میری نماز ہوئی آگے سے تو تُو گدرا میرے سے میری نماز کے آگے سے گدرا تُو ہے نماز میری نہیں ہوئی کہنے لگا ہاں ہاں ایک بنزے کے عشت میں مجھے تولہ در نہیں آیا اور تُو خدا کی نماز پر راتھار کجھے دیکھ لیا تیری کیسی نماز ہے کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آگیا دعا پڑ جا کے اس کو کہتا ہے کہ سربا سجود ہوں مگر عظم میں پختگی نہیں سربا سجود ہوں مگر عظم میں پختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں سجدے کا مدہ سجدے کا لطف سجدے کا قیب سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشقادہ ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیئے کتنی لذت آئی کتنی حلاوت ملی کتنا مدہ آیا کس قدر لطف اندود ہوئے مجلوں کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے انگلی سے کچھ لکھتا ہے پھر لکھتا ہے پھر لکھتا ہے زنگل میں بیٹھا ہے کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے کہنے لگا گفت نقصے نام لائلہ میرکم گفت نقصے نام لائلہ میرکم خاطر خدرہ تسلیم دہم کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں دل کو تسلی دے لیتا ہوں عشق گویا ایسی چیز ہے اس کے نام لکھنے جس سے عشق ہو جائے جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے یہ تمام کا تمام مداری جے عشق تحابہ اکرام نے سارے تائے کر دی ایک اور تحابی حضور کے سامنے آتا ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آ کر کے سلام کیا ہے آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں حرام ہے ناجائز ہے تیرے لیے آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا بس صحابی کا دم نکل لکھو گیا میں مارا گیا میں ہلاک ہو گیا میری زندگی تلق ہو گئی کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سلام کا جواب نہ دیا صحابہ اکرام سے پوچھنے لگا دوستو بتاؤ کیا گناہ ہوا مجھ سے کیا جرم ہوا مجھ سے کیا خطا ہوئی مجھ سے مجھے پتا نہیں چلا کہ حضور مجھ سے نراب کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرمانے لگے یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند نہیں شرک رنگ کے کپڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں مرد کے لئے مانا فرمایا گھر گیا کپڑے اتارے آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ بس بس سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں غربت کا زمانہ ہے افلاس کا زمانہ ہے تنگ دستی کا زمانہ ہے مصیبت کا زمانہ ہے اسلام غریب لوگوں میں ہے غربت اسلام میں موجود ہے صحابہ اکرام ایک ایک کپڑے میں اور عورت اور چارز کروں نبی کی بیٹی کو کفن کی جگہ صرف ایک چادر ملی شید رامیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سید شہدہ جلیل القدر صحابی کو ایک چادر ملی کپڑے کی فرامانی کا حال یہ ہے سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شہن سائد کائلات کی جل کپڑوں میں وفات ہوئی دو جہال کے سردار کی جل کپڑوں میں وفات ہوئی گیارہ پیولت ہے گنگدستی ہے غربت ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں امن احمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دھاگا نہ ہونے کی وجہ سے دھاگا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کرتے مبارک میں کئی جگہ ہم نے کاتے چوبے ہوئے دیکھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین یہ شہزادیاں ہیں نبی کی گھر والی ہیں بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں حضرت خدیج حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک ایک سال میں موٹے کپڑے کا پورے سال میں ایک جوڑا رہتا تھا ہماری ماں کہتی ہے حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشترہ مبارک جو تھا تاٹ کا بنا ہوا تھا آدھا نیچے بشا دیا جاتا تھا آدھا اوپر اوڑا جاتا تھا کپڑے کی تنگی تھی پریشانی تھی مگر عشق کا معاملہ یہ صحابی گھر گیا کپڑے اتارے بیٹی کو نہ دیئے بہل کو نہ دیئے گھر والی کو کپڑے نہ دیئے یا تم کپڑے پہل لو تمہارے کام کے ہے بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آج جل رہی تھی جلا کر خات کر دیئے اور دوسرے کپڑے پہل کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آہو صحابی نے سلام کیا حضور نے جواب دیا حضور مسکرانے لگے کتنا عدب ہے صحابہ اکرام میں آج تو لوگ بولتے نہیں تھکتے ایک عالم کی خدمت میں ایک مفتی کے پاس ایک ولی کے پاس بچ کر زبان نہیں لوگوں کی رہتی صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا یا رسول اللہ وہ کپڑے میں نے جلا دیا وہ تو راضی ہو جاؤ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں عبدان پوچھا حضور کو پتا تھا یہ دعا میں ہیں یہ پرانے ہیں فرمایا ان کپڑوں کا کیا کیا وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے میں نے تو وہ کپڑے ہاتھ میں جلا دیے بات اگلی ہے سننے کی فرمایا غربتہ تنگ دستی عارتوں کے مطلب کے تھے کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے وہ کپڑے ان کے لیے تو جائز ہے صحابی کہتا ہے اوہ میرے آقا جل کپڑوں کو دیکھ کر اپنے موں پھیر لیا ہو تیرے انور پھیر لیا ہو جل کپڑوں کو دیکھ کر اپنا راض ہو گئے ہو رب دل جلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا میرے عشق کے خلاف ہے میرے سوز و گداز کے خلاف ہے میرے کعف و سرور کے خلاف ہے میری غلامی کے خلاف ہے میں نے غلامی اختیار کر رکھیا جو آقا چاہے گا وہی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں کافلہ چل رہا ہے راستے میں شام ہوئی نماز کا وقت قریب آیا بستی کے بچے بھی کافلے کو دیکھ کر آ گئے بستی کافروں کی ہے گاؤں کافروں کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا آزان پر نماز پڑھیں گے آزان دے صحابی آزان دینے لگا بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی ابو محضورہ ایک لڑکا ہے کئی لڑکے اور بھی ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف مو کر کے اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ اس تاقیدہ نہیں ابھی کافر ہے کافر کا بیٹا ہے مگر یوں ہی سرارتاں کھیل کون کے بیچ میں یہ بات بیک چلو آ گئی عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے جب صحابی نے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ ابو محضورہ لڑکا تھا کہنے لگا شہدو اللہ الہ الا اللہ ادھر صحابی نے کہا شہدو اللہ محمد الرسول اللہ ادھر اس نڑکے نے بھی نقل پوری کی نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے نہ اس کی نیت میں اسلام ہے نہ ایمان ہے اس نے تو ایک تماسہ بنایا ہوا کھیل بنایا ہوا ہے کبھی آذان سنی نہیں دیکھی نہیں وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے چنانے بچہ بھی کالما میں انگلی دے کر شروع ہو گیا جب آگان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ صحاب اکرام نے اسے جا پکڑا اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا لگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں مجھے بھاڑے ہوئے کو یہ ڈانے تو دیں گے نہیں مسافر ہیں تو یہ قافلہ ہے چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے صحاب اکرام پکڑ کر ابو محضورہ بچے کو لڑکے کو حضور اکرام سبقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا لے آئے صحابی اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تُو کیا نقل کر رہا تھا اگر آج ہم اپنے بچوں کو ازام نماز کی تعلیم دے تربیت کریں خوشش کریں تو کچھ تو دل میں بہت اثر کرے گی اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناوگے تو ان کے دلوں میں بدماش ہی پڑے گی نیکی نہیں پڑے گی خصور ہمارا ہے نسل کا نہیں اگر ہم سیدھے ہو جائے تو نسل بھی سیدھے ہو سکتی ہے ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں ہزاروں راستے نکاز رکھیں ان بہو بڑھوں نے ساٹھ سال کی عمروں بھی ستر سال کی عمروں بھی آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں کبھی دماغ میں یہ بات بھولے سے بھی نہیں تکرائی تیری تیاری ہے تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے سوچ تک نہیں یہ بات اسی کو مجذوب کہتا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا گا فل اس سے زی نہار ہوسیار اے محور قفلت ہوسیار کیا یہی ہے زندگانی کا چار یوں ہی دیا کرتے ہیں آدمی تو ابو محضورہ جو بعد میں صحابی بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا اچھو ذرا مجھے بھی سنا اب وہ خاموش ہے ہمارا بھائی دیکھ لے جب تیرے دل میں شوق اتھا تو تُو نے کہہ ڈالا اور جب ہم کہہ رہے تو تُو کہتا نہیں ہمیں سنا دے اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا دیکھ اس وقت خوبزور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے تھا اس کا جڑے لگا اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا پر اس چوت تھی کفر پر یہ اللہ کو بڑا ماننے تو بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بڑا مانتے نہیں اگر اللہ پاک جلے جانوں کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی پھر پیپل بڑ سے مرادیں کیسی پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی پھر سفیر فقیر سے مرادیں کیسی اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک او لوگوں ملک میرا راج میرا برکتیں میرے پاس ہیں ابو مہدورہ کہنے لگا اللہ اکبر اور ایک اور بات عرض کر دوں صحابی نے اس دن جو اعظام شروع کی تھی جو ابو مہدورہ نے سنی گوائی دیکھتا ہوں عرب کا بچہ تھا عربی کا بچہ تھا جانتا تھا اشحادوں کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آئیستہ آئیستہ کہنے لگا حضور نے فرمایے نہیں مزا نہیں آرہا اسی پراتے چیز دیتے اس وقت کہہ رہا تھا اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی جگڑے ہی یہ تھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے نہیں بھائی درہا اونچی اس جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناو اور یوں لکھا علماء کرام نے وہ آذان کے کلمیں دہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالی کملی والے کا سر پر رکھا ہوا تھا جب آذان کے کلمیں پورے کہہ چکا اس زمانے کی آذان حضور کی سکھائی ہوئی آذان صحابہ اکرام کی دی ہوئی آذان بلال کی آذان ابو محضورہ کی آذان عبداللہ بن ام مکتوم کی آذان ہاں یہ صحابہ کی آذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور اب پندرہ بیس سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے پھر دولوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے نعوذ باللہ یا اس وقت حضور کے سامنے آذان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی آذان صحیح نہیں ہے دولوں باتیں نہیں ہو سکتی جب تک لاؤڈن سپیکر نہیں لگے تھے اس وقت تک کہاں تھا یہ آذان سے پہلے کا سلام اور آج ابھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کی در جاتا ہے ابو مہدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے جانے لگا لڑکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی اس کو پیسوں کی پکڑا دی اسلام ایمان کے ابھی کوئی بات نہیں یہ تو ایک بچے کے ساتھ دل لگی تھی بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ آذان سیکھ جائیں اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں امی جان ایک کافلہ آیا تھا ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے پھر میں نے نکل کر دی پھر ان کا ایک سردار تھا اس نے مجھے پکڑچ پکڑوا کے اپنے پاس بچھا لیا پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے جب میں نے یہ کلمے پورے کر دی تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دی اب امہ کافرہ تھی مسرکہ تھی کہنے لگی بیتا یہ لفظ ہمارے کہنے سے نہیں ہے اصد واللہ الہ الا اللہ ہم کیوں کہے ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا اصد واللہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے تم نے کیوں کہا علماء اکرام نے لکھا کتابوں میں موجود ہے وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آدھر ہو گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کلمے آپ نے کلوائے تھے میں نے کہتے اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں میری ماں کی میں نہیں مانتا میری ماں کا عقیدہ غلط ہے میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ بچہ تھا حالاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور فتح مکہ کے بعد اس کو مکہ کا بیت اللہ کا محضر منا دیا اس لئے آدان نے دیئے یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لئے نہیں سنایا کہ ابو محضورہ کی ازام تمہیں سنانی تھی بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے ابو محضورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں اور جو بال سوٹ جاتا نکل جاتا تنگی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا اس کو سمال کے رکھتا کسی نے کہا ابو محضورہ خامخواہ اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے تو کٹوائے دیا کر کٹانا جائز ہے نا سارے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے حضور نے کٹوائے ہیں صحابہ اکرام نے کٹائے ہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں لیکن تمہیں کیا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوائے کر سمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر چہن ساہے کائنات کا رحمت والا ہاتھ پھر چکا ہے پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کروائے ادھان کے اس وقت میں میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آگئے آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑا اللہ سے لے کر تمہیں دیا اور فرمایا اولادوں یہ امالت میری تمہارے حوالے ہے نیامت میں یہ امالت تم سے واپس لے لوں گا یہ لوگ تمام چیزوں کی شانبین کیا کرتے تھے تحقیق کیا کرتے تھے تفتیش کیا کرتے تھے معلومات کرتے تھے کہ آیا آیتا نہ ہو کہ ہم خام خدگنا میں پھنس جائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے ضلیل القدر صحابی ہیں بہت اونٹے درجے کے عالموں میں صحابہ اکرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے اور حضور کے رشتے دار بھی ہیں چچا ذات بھائی ہیں حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں گویا چچا ذات بھائی ہوئے حضور کے رشتہ بھی ہے صحابی بھی ہے عالم فاضل ہیں کچھ آج بھی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم خلا علاقے کے باشندے ہیں توجہ کرنا بڑی کام کی بات یاد آئیے بڑی قیمتی بات ہے خلا کی ختم ممبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے ویدہ کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی حضرتی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں جنت میں جانا نہیں جنت تمہیں تلاش کرتی گھرے گی کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ آدمی آئے کسی علاقے کے تھے اور کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں فاضل ہیں اللہ والے ہیں مفسکر ہے قرآن کے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے جان کرنا کہنے لگے ہم اتنے آدمی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں تو زمانے میں ریل موٹر ہوای جاگ گاڑیا مزنگری پٹرول بیزل کان تھے یا پیدل تھا یا اونٹ گھوڑا تھا بس کہتے ہیں کہ ایک کافلہ چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا کافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا انتقال کر گیا اب دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ کافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑے ہی پھرتے ہیں ملک بھی دوسرا تھا علاقہ بھی دوسرا تھا پھر اٹھا کر لے کہا جائے مرے ہوئے کو کون اٹھائے پھرے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھو دی ہم نے اس آدمی کے لیے قبر کھو دنی شروع کی قبر کھو دی جو کافلے میں سے مر گیا تھا اور کافلہ بھی حادیوں کا حج کو جا رہے تھے مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھو دی اور لہد ہم اکھار میں لگے تو اتنا بڑا کالا تھاپ نکلا کہ پوری قبر اس نے گھیر رکھی بہت بہت تھا ہم نے اس قبر کو وہیں بن کر دیا اور دوسری جگہ کافی فیصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھو دی پھر کہتا جب کافی گیری قبر کھو چکی جب لہد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا تھاپ ہے اتنا بڑے پوری قبر جتنی لمبائی تھا تھاپ ہے کیسے ہم خدا کی پناہ پناہ کر کے وہاں سے بھی بھاگ لیں پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھو دی اور جب لہد اکھار میں لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کال رنگ کا بہت بڑی اجدہا ہمیں وہاں بھی ملیں اب ہم اس میت کا کیا کریں ایک جگہ قبر نکالی وہاں تھاپ دوسری جگہ قبر نکالی وہاں تھاپ تیسری جگہ قبر نکالی وہاں تھاپ اب ہم اس مہیت کو کہاں اٹھا کر لے جائے کیا کریں اے مسلمان ہے ہمارا ساتھ آپ عالم ہیں نبی کے سچا کے بیٹے ہیں مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس ہے جلیر القبر صحابی ہے آپ مسئلہ بتائیں اب ہم کیا کریں دریاں میں پھینچیں درخت پر لٹکا دیں سر پر اٹھائیں پھریں اب ہم اس کو لے کہاں جائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لما فرمانے لگے اس ساپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے یہ دنیا کا ساپ نہیں یہ آخرت کا ساپ ہے اس عجدہ سے تم اس کو ہرگز نہیں بچا سکتے اس کالے سام سے تم اس کو نہیں بچا سکتے اگر سو جگے قبر نکالو کہ یہ وہی ملے گا نہیں بچا سکتے تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکالی سناتے انہوں نے ویسے بھی گھبرائے جب تک ساس آ رہے ہیں کسی کا اببہ کسی کی امبہ کسی کی بیغم کسی کا بیٹا کسی کا لگتے جگر کسی کا نور نگر کسی کی بہن کسی کا بھائی اور جب گم نکال جائے تو کسی کا کچھ نہیں پھر تو آخر قبر ہی بھی جلتے وہ کوئی جلتے کراو آئی ان حضرات نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا اور جب وہ مٹی جو لاندی تھی تیسری قبر کی پھر مٹی نکالی تو وہ تھا پھر بھی آگے ملا ہے وہی دفن کر دیا اور حضرت عبداللہ ابن عبدالعباد رضی اللہ تعالی آنہما میں اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا کوئی خاص جرم کرتا تھا جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کروں گے کہ ہم یوں ستا دیں اور حضرت عبداللہ ابن عبداللہ یہ یوں فرمایا سمجھ میں آرہی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی آنہما نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتے داروں سے خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا بتانا سنا کے جب وہ لوگ واپس گئے انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھئی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گناہ کرتا تھا ایسا کہہ لگا بہت بڑا گناہ کرتا تھا ایک بڑا جرم کرتا تھا اور وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا وہ وہ گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا وہ قصور ایتا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا وہ جرم ایتا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا وہ خطائفی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا گروالوں سے پوچھا کہ کیا بھلا کرتا تھا گروالوں نے بتلایا غلے کی تجارت کیا کرتا تھا آناد کی تجارت کیا کرتا تھا اس میں بے ایمانی کیا کرتا تھا مذہبے سے دو تین سیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوتا ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا ہاں اجلے سے نہیں کرتے یہ چھچے حج کر رکھے آرپیوں نے مذہبوں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو دڑا کرو اچھے مارے چاول ملا کر دڑا کرو اچھی ماری کلٹ ملا کر دو کان ملاو شکر ملاو گھر ملا کر دڑا کرو یعنی ملاوت کا نام دڑا کرنا ہے اور منڈیوں میں چھے حجکر رکھیں ساتھ میں کی تیاری ہے اور حاجی صاحب سارا دن دھڑا کراتے ہیں اندابہ لگا کیا والا تیرے حجکار کیا والا تیری اسلامی چیزوں تھا مگر غم کوئی نہیں فکر کوئی نہیں گلا کوئی نہیں سا وقت کریانے والے بھی خوب دھڑا کرتے ہیں کاروبار میں ملاوت کرتے ہیں دودھ میں پانی ملانے والے تو بلکل نہیں کرتے انشاءاللہ نیک لے میں بلکل نہیں کرتے یہ سڑکوں کے جتنے نلکیں لگے ہوئے ہیں ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہا ہے ملاوت کرنا تم داکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوت کھلا کرتے ہو تریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بھی مانی کرتے ہو ترا ترا کی کاروبار کرنے والے اکتائیز والوں کو انکم ٹیکس والوں کو رشوہ دے کر کھلا کرتے ہو آؤ عبداللہ ابن عباد سے جا کے پوچھو یہاں تو چھوٹ گئے تم نے جو حقوق علیبات کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹ ہوگے ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے حضیریت میں نے نقل کی ہے گپ نہیں ہے پورا تک حیوالوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا پھر ابن عباد کو خبر دی گئی کہ اس آدمی کا یہ گناہ تھا اور ایک دن بازار سے محمد عربی صدقید صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تصریف لے جا رہے ہیں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے آج کل تو محول ہی بڑا جیب ہے گندم گندم کی کیا بات سبزی لے لو فروت لے لو پوری ٹوکری میں جو چار پانچ دانے اچھے ہوں گے وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں آج اب آپ کہیں گے نا کہ ایک کلو دے دو تو نیسے آکھ مارتا ہے وہ کہتا یہ اوپر والے دے کہ نہیں 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 یہ تو تھارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہے نا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تھارے ہی کر رہے ہیں بڑا آہم سوال ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی ساری کر رہے ہیں غلہ منڈی والے غلے میں کرتے ہیں سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں دوسرے کارکریانے والے اس میں کرتے ہیں اور آگے چلو مولوی مثلوں میں کرتے ہیں مسئلے میں گھڑ بڑھ نہ کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر گھڑ بڑھ نہ کریں تو مولوی بچانا کیا کرے جو تک وہ گھڑ بڑھ نہ کرے اس کا بھی کام نہیں چلتا تم خابو آتے ہو ایسے ہزاروں روپے سازی پہ خرچ کرتے ہو رشتہ دار کھا گئے محلہ کھا گئے اب برادری کھا گئی عزیز و اقربہ کھا گئے سام کو جب بھی کل کھوچن صاف ہو گئی برطن ٹینٹ ہاؤنٹ میں واپس پہنچ گئے بڑے نیا پھر پوچھتے ہیں کیوں بھئی مولی صاحب آئے تھے شنیدی یادی نہیں رہے کر لگو ہو اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے بہر کیا کریں شادی میں تم اس مولوی کو بھولتے ہو اور کسی کو تمہیں بھولایا ایک ایک کو یاد کرتے ہو خانلہ آئی کے نہیں خوبھی آئی کے نہیں مامو آیا کے نہیں چچا آیا کے نہیں اس لئے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے موہ میں آگ کی لغام چڑھی ہوئی ہوگی پہلے سی آگ کی لغام ان کے موہ میں ڈالی ہوئی ہوگی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے تھے حسد کی دنہ پر بغد کی دنہ پر عداوت کی دنہ پر غلط مسئلہ بیان کیا کرتے تھے یہ آج لوگ کیا کہتے کہ شاہ اسماعیل شہید دل میں رحمت اللہ علیہ شہید نہیں رب ذل جلال کی قسم جاؤ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو اس کے چلاوے سے جا کے پوچھو سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خندیر کس نے اٹھائے تھے وہ کون تھا دلی کا شہدادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے دات کھٹے کیے جس نے جہاد کیا جس نے جنگ کیا جو دوگروں سے ٹکرایا جو سکھوں سے ٹکرایا جو ہندوں سے ٹکرایا ہزاروں لاکھوں مجاہی دینوں کے ساتھوں کر شہید ہوئے تم شاہ اسماعیل شہید بہتر قید کرتے ہو تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتوہ دیتے ہو ساری زندگی تم بھی تمہارے بڑے بھی ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو سکھوں سے ٹکرایا ہو ادووں سے ٹکرایا ہو مڑاتوں سے ٹکرایا ہو دوگروں سے ٹکرایا ہو کسی وقت بھی دڑا ہو تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے یہ میرے آقابر کو لاپاک نے توبیق بخشیا جاؤ ملکہ بٹوریا سے جا کے پوچھو لاؤڈمن بیٹن سے جا کر کے پوچھو انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد بدنی کون تھا مولانا شیخ الہند کون تھے مولانا بلکرام ازاد کون تھے مولانا محمد علی جوہر کون تھے مولانا شوکت علی جوہر کون تھے وہاں جا کر معلوم کرو شاید مولانا شوکت علی جوہر کون تھے جس کا مزار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے چاروں طرف چار رنگ کا پدینہ کھڑا ہوا ہے اور وہ پدینہ الگ الگ رنگ الگ الگ خوشبو جب ہوا تکراتی ہے خط اتر کی شاہ کی قبر پہ بائید ہوتی ہے حضیف پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ ان کی قبر کے چاروں طرف پدینہ ہوتا ہے اور جا کے پوچھ اور دلی کے سہدادے تجھے کیا ہوا تھا تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے سہدادے شاولی اللہ کا تو پوتا دلی کے رہنے والا تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر تکرائیا جواں ملے گا صلاف اللہ کی تہمیں بقا کا راز مضمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمید رکھتے دلی کے باداروں میں انگریز نے دو روڑی کھوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے تکرانے والے ہم تھے بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیز سنگھ کی فوج سے تکرانے والے ہم تھے دوگروں سے ہم تکرائے مراتوں سے ہم تکرائے ہندووں سے ہم تکرائے اور تم ہمیں انسام دیتے ہو ہاں ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کھیر کھانے میں ہلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ہار مانتے پران نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ تمہارے مقدر میں ہے نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تم پچاس جگہ دعوت کھا سکتے ہو ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں کوئے تو چڑھ کر ٹکلے میں جا کر نظر آنے وہ تھول کرنے والوں کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے اس لینے سے خرد ہے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ میں یہ خرد کرتا ہوں چابہ اکرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے اللہ پاک نے فرما دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَادِرِينَ وَلَنْ قَوْرَ فرمایا پہلے خبکت کرنے والے محاضرین انسار چابہ اکرام اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم مرد عنہ اور میرا ان کا سعودہ ہو گیا جان انہوں نے میرے حوالے کر دی اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی قرآن ہے قرآن اب اس سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے ہمیں کیا ملا فرماواللہ دینت تابعوہم صحابہ اکرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان اللہ کا تابعہ میرا سب سے وعدہ ہے وَعَدْدَ لَهُمْ جَلَّاتِ مَنْ تَجْرِي مَنَنَي تُمْ سَبْكَ لِيهَ جَلَّتِ تعدید کروں گا نظریہ کی تعدید کروں گا مجھے کیا ہندو ہے خرش ہے عیسائی ہے یہودی ہے کبھی اپنے وہاں کی برائی نہیں کرتے کبھی اپنا ہنے گرز کی برائی نہیں کی انگوں نے کبھی اپنے پندتوں کی برائی نہیں کی تم صحابہ اکرام کی برائی کرتے ہو تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے جہاد کیے ہزاروں میل کے سفر کیے میں پیچھے پیچھے ہو لیا حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف برے بازار کی طرف رخ کیا مولا عبدالقیوم صاحب لکھتے ہیں ارواح سلاحہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی چاندنی میں اور ہاں جوڑ دیئے خدا کے لیے سعیدوں کی ان سب کو برواد نہ کرو کہاں چلے ہو مولا عبدالقیوم کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ برائی کی راجے سے چلے جانتے تو تھے کہ چلے کسی کام سے ہے مولا عبدالقیوم صاحب کیسے حضرت اگر کسی نے بزار سے گھدرتے بھی دیکھ لیا دینا در ایک ہو جائے گا ناکت جائے گی خدا کی قسم اس اللہ والے میں جو اس وقت جواب دیا ہے نا پرمایا مولا میں نبی کی سنت کو آدھا کروں گا میں تبلیغ کروں گا میں ان عورتوں کو برائی سے منع کروں گا اگر کانی کمنے والے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میری دائی پکڑ کر سستانی چوک میں میرے سر سے جوتے مارے گا میں جوتے کھاؤں گا ان کا کئی جلاس تھا اللہ نے چار قسمیں کھائی ہے او عورتوں او خواتین او بہنوں لقد خلقنا الانسان دی احسن تقویم اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت کہرے بنائے ہے یہ جہنم میں جلے میں تمہیں تکلیف ہوگی ان کی حفاظت کرو اللہ اللہ کیا کرو گناہ سے توبہ کر لو ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا زبان کا اثر تھا پھر سید تھا پھر اللہ والا تھا فرماتے ہیں بطینی کی صورت ختم نہیں ہوئی تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا تہتے ہو فرمایا وضو کرو سارے سب کو وضو کر آیا نماز کی نیت کرائی جب وہ سجدے میں گئی ساب سجدے میں گر گیا الہی سجدے میں لاکر میں نے ڈال دیا ہے قبول کرنا فیرہ کھاؤ تاریخ ہے اٹھا کر دیکھو شاہ صاحب جب اٹھ کے گانے لگے ساری لپٹ گئی کہ اللہ والے کل ہم سب کے نکاح کر دے نکاح کیے جو ڈلی کے بادار میں گلہ کی روٹی کھایا کرتی تھی تا اسماعیل سعید کے ساتھ قافلے میں چلی جنگ میں چلی گوڑوں کا اور آدمیوں کا دانہ جلسے آٹا پیستے ان عورتوں کی ہتھیلیوں کے چپڑے اُدھڑ گئے کھڑے اتھا کرتی تھی آمین کھڑا